سلام حضرات آج جمعہ کے موقع پر بڑی عجیب و غریب صورتحال بنی مساجد میں بڑا عجیب ماحول بن گیا حکومت کی طرف سے جو ہدایات آئیں علماء نے وہ ساری قوم تک پہنچائیں احتیاطی تدابیر کو اپنایا اور ہم نے خود اپنی مسجد میں سوا دو کی بجائے ڈیڑھ بڑے جماعت کر دی کہ زیادہ رش نہ ہو اور پندرہ منٹ کے عمل کر دینا جمعہ کی جماعت کروا دینا مگر اس کے باوجود لوگ آ گئے اور پھر اس کے بعد پولیس بھی آ گئی ہم نے لوگوں کو کہا اور وہ ایسے چو صاحب آ کے دھمکیہ دینا شروع گیا مختلے مساجد میں ایسا ہوا کہ یہ کیا اب مجھے بتائیں کہ کیا اس معاملے میں کسی ایسے چو کا یا انتدامیہ کا مولانا صاحب سے یا خطیب صاحب سے بات کرنا بنتا ہی نہیں ہے پانچ آدمیوں کی اگر آپ نے اجازت دی ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کوئی حوالے سے ہمیں کوئی اوفیشلی نوٹس نہیں ہے اور ہم نے جماعت کروانا ہمارا ہمیں اب کہنا کہ جی خطیب صاحب کو آ کے ایسے چو کا کہنا نمازی ہو کسی ہم نے آپ کے خلاف کاروائی ہوگی یہ پھر بھی ہم نے صبر اور تحمل سے کام لیا ہے اس سے ہی سال پھیلے گا آپ کیا کر رہے ہیں حکومت اس بات کا نوٹس لے اور اپنے ایسے چوز یا دیگر جو لائن فورسز والے لوگ ہیں حالانکہ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں آپ بڑی اچھی جو ہے وہ آج کل ڈیوٹی دے رہے ہیں ڈاکٹرز کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں اور ہم نے صرف اس لیے ہم خاموش رہے کہ یار اس طرح یہ حالات خراب نہ ہو مگر قوم کے اندر بہ کوکوشباد پھیر رہے ہیں کہ پبلک پلیس تمام جو ہیں وہ کھلے ہوئے اور سارا کرونا جو مسجدوں میں آگیا ہے اور یہ جتنے چینل پہ بیٹھ ہوئے باند باند کی بولنے والے انکر پرسنز ہیں وہ سارا کرونا مسجد میں ڈال رہے ہیں تو کیا یہ ٹی وی چینل بند کیوں نہیں کرتے آپ میں گورنمنٹ سے گزارش کروں گا وزیرہ پاکستان سے گزارش کروں گا کہ فوری طور پر یہ چینل بند کر دیں صرف پی ٹی وی کو رکھیں یہ لوگ سارا عوام کے اندر بیچینی اور غلط جو وہ اس طرح کی چیزیں پھیلا رہے ہیں تو اور اسی طرح مسجد میں اگر لوگوں کو آنا روکنا ہے تو حکومت اپنی اسکوٹی بٹھائے اپنے بندے کھڑا کرے ہمارا یہ کام نہیں ہے ہم پانچ بندے آئیں گے ہم نماز پڑھا دیں گے پانچ سو بندہ آئے گا ہم نماز پڑھا دیں گے ہاں گورنمنٹ کا پیغام بھی پہنچا دیں گے اس کے بعد ڈنڈا لے کے کھڑا ہونا یہ ایک امام یا خطیب کی ذمہ داری نہیں ہے پھر کیوں بعض جگہ پہ آج آئیم علماء کو تھانے میں بلایا گیا ان سے لکھوایا گیا اور انہیں ڈرایا اور دھمکایا گیا اس سے اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دیجئے یہ کرونا وائرس جس کے آگے سائنس فیل ہے حکومتیں فیل ہیں ادارے فیل ہیں یہ صرف اللہ کی طرف رجوع کرنے سے ہی اس سے جان چھٹنی ہے اور لوگوں کے اندر شکوک و شباد پھیر رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ سارے پبلک پلیسز کھلے ہوئے ہیں اور لوگوں کا وہاں جمگٹا ہے کٹ ہے تھانے کے اندر کتنے لوگ ہوتے ہیں ایک منسٹر کے آفیس کے اند تنا عملہ ہے مسجد میں تو تین یا چار لوگ ہوتے ہیں یا دو چار مسجد انتظامیہ کے لوگ ہوتے ہیں جو نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو سارے کا سارا کرونا ادھر ہی آگیا ہے تو میری ایک آپ سے گزارش ہے کہ اگلے جمعے سے آنے سے پہلے پہلے میکمہ مذہبی امور کو وزارت مذہبی امور کو واضح ہدایات دینا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے میں ایک ذمہ دار ہوں جماعت کا اور یہاں لاہور میں جمعیت علماء پاکستان ورانی زلہ لاہور کا صدر ہوں ہماری تعاف ناموس رسالت ایک مرکزی جماعت ہے کسی سطح پر ہمارے ذمہ داران قائدین کو علماء کو حکومت کی طرف سے واضح طور پر کچھ نہیں کہا گیا تھا اسلامی نظریاتی کونسل کی جو سفارشات آئیں وہ بھی حکومت کی طرف حکومت کو دی گئی اس کے مطابق ہم نے احتیاط کی لوگوں کو کہا اگر پھر بھی لوگ آ جاتے ہیں تو ان کو روکنا ہمارا کام نہیں ہے ہم میں نے پانچ بندوں کو ہی جمعہ پڑھانا ہے اگلی دفعہ اگر پانچ سو آتا ہے یا ہزار آتا ہے یا تو پھر خود گورنمنٹ آ کے تعلیٰ لگا دیں مسجد کو وہ گورنمنٹ ذمہ دار ہے پولیس ذمہ دار ہے اس پہ شکوک و شباد پھیر رہے ہیں کہ یہ کیوں کیا ہو رہا ہے ہم اس کے باوجود گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں تمام احتیاطی تدابیر کا کہہ رہے ہیں اور مساجد نے جنابی وزیرین پاکستان صاحب آپ کی تو ابھی ٹائگر فورس بننی ہے آپ کے ادارے تو ابھی ڈیٹا ہی کٹھا کر رہے ہیں ابھی آپ تو صرف میٹنگ پہ میٹنگ ہی کھیل رہے ہیں یہ مساجد ہیں کہ جنہوں نے فوری طور پر سفید پوشت ضرورت مند لوگوں کے گھر کے اندر راشن پہنچا دیا ہے ہر مسجد کے اندر پانچ پانچ سو گھروں کے اندر تین تین سو گھروں کے اندر جب وہ راشن پہنچایا گیا ہے اور لوگوں کو کہا گیا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں لوگوں کا سہارہ بنیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے اللہ رب العالمین ہم پہ رحم فرمائے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ بائرل کریں